بھرپور تاریہاں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر دلیلیں دینی پڑتی ہیں اگر ہم چاند پر پہلے جاتے مارز کا نقشہ ہم تیہ کرتے تو آج ہم یہ دلیلیں نہ دے رہے ہوتے کہ مذہب کی فادیت فلاں ہوتی ہے یہ سب ہمارے ذمہیں اس لئے پڑھائے کہ ہم وہ سب کر ہی نہ سکے جو ہمارے ذمہ داری دی گئی تھی یسٹڈی آب از ایک کانفرنس وہاں وہ کہتے ہیں پروگرام ایبل میٹر کی بات ہو رہی نا میٹر کو پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو یہ علامہ محمد اقبال نے ساکھی نامہ میں کب کی یہ بات کے اور یہ میں کوئی تکے سے نہیں کہہ رہا بھائی غالب کی شاعری ہوئی تو چلیں آپ تکے سے کچھ باتیں جوٹے خواہر غالب سے بڑا کوئی آدمی نہیں اترا ہند میں اگر وہ گورا پوچھے کہ ہم تم لوگوں کو کیوں اتباہ نہ کرتے ہیں کیا ہے دلیل آپ کے پاس آپ اس وقت ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کینوز کے اوپر اب تو ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے جو اس تیزی سے وہ اجادات کر رہے ہیں علامہ نے ساکھی نامہ میں ایک شیر لکھا ہے جو ضرور پڑھنا چاہیے علامہ کہتے ہیں کہ ابھی خالی نہیں ہے ضمیر وجود ابھی تو وجود ضمیر بدل بدل کے آرہا اور ان کو ریکنسٹرکشن میں کہا لور کولنیز آف ایگو جس چیز کو تم مادہ کہتے ہو یہ خودی کی کم ترین مگر مستند شناخت ہے اب ایک پھول کو دیکھیں وہ نہ پھول نہیں بنتا آندھی چلانی پڑتی ہے خدا کو ایک پھول گرانے کے لیے پھول کے طور پر موجود ہے کرسی موجود ہے تم انسان نہیں بن پا رہے اور تم مطلب کہ اب تو وہ ہو کہ مادہ اختیار کرتے ہو کہ میری شناخت مکمل ہو رسول اور یہ کوئی تککے کی باتیں نہیں اگر آپ کو مذہب نہیں پسند تو آپ اکولٹ مزاہر میں چلے جائیں آپ اسپنسکی کو پڑھ لیں گردوف کو پڑھ لیں میڈم بلویسکی کو پڑھ لیں مادہ بتاتا تھا بھئی انسان آگئے ہیں بلکہ غالب کا وہ شیر کہ دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے پھول تو باہر اس لیے آتے ہیں سنائے انسان پرتے ہیں بھائے یہ زمین سے نکل نکل کر آتے ہیں انسانوں کو دیکھنے کہ ہمیں تو اللہ نے ایک رنگ دیا انسانوں پر سنائے کئی رنگ ہوتے ہیں دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے خود بخود پہنچے ہیں گلدستار کے پاس تو ہم تو ہم نے تو غالب کو ناپیت کر دی ہم کتنے بھیانک لوگوں گے تو ابھی حشام بھائی نے یا باقی جو تنبیر بھائی انہوں نے بڑی موٹیویٹنگ باتیں کرنی تو میں تلف باتیں کرلوں تاکہ گھر میں دو فرد ہونے چاہیے ایک جو آپ کو جھکنا سکاتا رہے اور ایک جو آپ کو اٹھنا سکاتا رہے تو میں آپ پہ تلف باتیں کروں گا اس کو ایسی سن لیں جیسے ابو جہل کو سنا گیا تھا اور علامہ محمد اقبال نے ابو جہل کا نوحہ جاوید نامہ میں لکھے گئے تھے کہیں تم ان لوگوں سے فاصلے سے نفرتے نہ کرتے رہو میں ابھی کل پر سوں عبدہ پروین جی سے ملنے کا موقع ملے میں نے کہا عبدہ جی مجھے افسوس ہے کہ اقبال اور اقبال کے اوپر جتنے الزام ہیں وہ ہماری وجہ سے درست ہیں جتنے انسیم الزام لگتے ہیں پروگریسیو محفلو ملزا سب درست ہیں کیوں چڑھتے ہیں آپ آپ کیوں چڑھتے ہیں آپ اسے جانتے ہی نہیں ہیں اس دن ہجام بھائی میں نام نہیں لے تک یونیورسٹی کا آپ پہچان جائے گے میں نے جیسے میں آج ڈکلیئر کرتا ہوں میں سب سے بڑا فلسفیز کائنات میں نیٹشے کو مانتا ہوں اس سے بڑا کوئی آدمی نہیں آسکتا سب اس کے گھر کے بچے ہیں اور علامہ نے خود بالے جبریل میں کہا کہ جنت یا جہنم کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا یہ حلاج ہے میرے حلاج کو علماء نے مارا اس کو نفسیات دانوں نے مار دیا اور احمد جاویس صاحب فرماتے ہیں میگرین کے ساتھ زینیہ صاحب کے ساتھ وہ why I am so wise the spoke birth of a tragedy ایک کتاب اندر کتار ابھی ہمارے تو پیر میں نہ وہ چھوٹی سی چیز چھپ جائے تو ڈپریشن میں چلے گئے فلاں ڈھمکان تو سب سے بڑا آدمی نیٹش ہے تو وہاں وہ خاتون برا مان گئی انہوں نے کہا نہیں نہیں اقبال سب سے بڑے آدمی ہیں میں نے کہا تو پھر بتائیں گوئٹے کون ہے اقبال تو گوئٹے کا عاشق اقبال کہتا ہے میں پست رہ جاتا گوئٹے کو نہ دیکھتا میں بونوں کو خدا مان لیتا اقبال کہتا ہے اگر میں گوئٹے کی کتابری نہ دیکھتا کون ہے گوئٹے بتائی ہے نہیں معلوم تھا ان کو نفرت ہے اسلام میں منع ہے یہ بد پرستیاں ہیں اقبال کی صرف وہ تصویریں ٹانگی ہوتی ہیں اس کلچر تھا اقبال میں میں انسی ہے کہ آپ ان سے خوش اس شائر کو ٹریبیوٹ دینا ہے شائری کرو اس کے ششار گھن گنا اس کی انہوں فوج دے والے کیتا ہے ادا انہوں مولیہ دے والے کیتا ہے یہاں پہ ایک تلف بات سن لیں یہ نوہا کر رہا ہوں اس پہ ہیسی نہیں آنی چاہیے میں آپ کو رسول اللہ کی امت کے ہارنے کے دن سنا رہا ہوں اور آپ تسلی میں سو جاتے ہیں اتنی سی بات آپ خرم الہی جو مجھے کریں مجھے نیند نہیں آئے گی روز وہ آپ کو بتا کے سو دیں کہ تم لوگ وہ احشان بھائی ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ آدھے ٹائم وہ بچارے وہ بتاتے ہیں تکنالوجی آدھے ٹائم بتاتے ہیں دیکھو سیدھیوں کے بیٹھو وہ بچارے جائے پی رہے ہیں یار اب بیٹھ جاؤ آپ 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 جانتے ہیں زوال ہوتا کیا ہے یا ناواقف ہیں اس سے اور ایک دفعہ اگر آپ لوگ جورپ ہوں آئے آپ پچانوے پیسہ دلائی واپس لے لیں جو آپ ان کو برا بلا کہتے ہیں اے تو بھائی کہ دیر ماری جانتے ہو میری ماں ہشام بھائی تکلیف میں نہ رہے انہوں نے گوگل میپ دے دیا احسان اچھا اللہ ان کے اللہ عادل نہیں ہے بھائی ایک عالم کو مجھے جواب دیتے اللہ عادل نہیں کہے گا اس کے ساتھ میرے رسول نے کہا تھا میرے بچے پڑھاؤ ذکر کی محفل چھوڑ دیتے تھے رسول میں ان کی محفل میں بیٹھوں گا مولای کائنات شیر خدا علی درواز پہ چٹیلے پہ کھڑے اور پوچھو پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو عشام بھئی لوکا نے کہا میرے سیر دے بھائی دسو آج گوگل سیم بات پوچھ رہا ہے سکور کیا پاکستان نیوزلینڈ کا آٹفیٹر کی سیل کب لگے گی آج بھی ہم وہی تماشا کر رہے ہیں گوگل کو بے بس کر دے جو قوم اس کی ترقی کی بحث یہ سب مصنوعی بحثیں ہیں یہ جو آپ جنڈر ڈیبیٹس وغیرہ ڈیبیٹس کرتے ہیں طاقتور قومی یہ باتیں نہیں کرتی ہیں آج یہ ایلون مصد چودہ سو فاشسٹ کمنٹ دیتا ہے کوئی پوچھتا ہے وہ کہتا ہے میں ٹویٹ کر کے تمہارے شیئرز گرا دوں ہے he's a psychopath he's a psychopath but you don't ask because he's so huge he's larger than life تو جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی وہ یہ بات تھی کہ لامہ پروگرام ایبل میٹر کی بات کر رہے تھے ہمیں معلوم نہیں جہاں میں نائیکیٹ بنے نیشن الکیپیشن سینٹر فور ایرو سپیس ٹکنالوجی تو عمران بھائی نے کہا کہ آپ ہاں گفتگو کریں علامہ کے حوالے سے اتنے شباہد ہیں ایرو سپیس میں جانے کے علامہ کے شاعری اور یہ میں تکے والے نہیں کہہ رہے ہوتا ہے کہ آپ شاعری میں میٹافورکلی جھوڑتے ہیں کنات نہ کرے سالم ہے رنگو بھو پہ یہاں نہیں رہنا بھائی you can't live here یہ تمہاری زمین ہے ہی نہیں ہمیں اوپر سے نیچے بھیجا گیا ہے کنات نہ کرے سالم ہے رنگو بھو پہ چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم نہیں ہوئی ہم نہیں جیت سکے جیت پلانیٹ رہت گئے مان لو مقاماتیں آؤ فغاں اور بھی ہیں تو شاہی ہیں پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں نہیں ہوئی ادھر حکومت پلٹو پہ چلے جاؤ اور اب یہ وقت آگیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم رستے سے حجب تمہاری غلطیوں سے تہذیبوں کو ڈر رہے غلطی سے فلان بٹن نہ دوبا دینا تو that's what happening with us اور اس کے علاوہ وہی بات میں آپ نے آٹ کی بات کی ڈاکٹر علی شریعتی نے حشان بھائی آپ کی طرف کیونکہ علی شریعتی was a die hard شیع actually اس نے کہا فن اپنے نجات دہندہ کے انتظار میں یہ کائنات میں پیغمبر اب آ چکے ہیں اب یہ کائنات آرٹسٹ کے ہاتھوں میں چاہے ادھر لے جاؤ چاہے ادھر لے جاؤ ہے آپ کے ملک میں کوئی آرٹسٹ زیان مہیدین کہتے ہیں میں ٹی بی پہ نہیں آنگا i can't come on television یہ بھونڈ ہے جو آدمی اردو نہیں بول سکتا وہ زیان مہیدین کے اوپر پتہ نہیں رائے کیسے دیتا ہے اور ہم مل کر اقبال کو اپنے ملک میں بیس سیلر نہ کر پائے اور ایک بات جو حشام بھائی نے اپنی اگر آپ ان کا کانٹنٹ سنتے ہیں تو تو آپ دیکھتے ہیں کہ حشام بھائی پہ کبھی بھی بات نہیں ہوتی کہ come to the topic کیونکہ وہ یہ بات جانتے ہیں امیر تو ہو جاؤ جاہل تب بھی رہو گئے جہالت تمہاری ایسی رہے گی بھائی صرف میں اکسفورٹ پڑھنے جانا چاہتا ہوں اس دور میں why you wanna go to اکسفورٹ you got every damn book here جڑا ایتھے نہیں پڑھتا ہوتھے اور جوپ بھی کرنی لکھتر بھی کھانے social capital بھی نہیں کوئی کیونکہ جانتا بھی نہیں اور خدارہ خدارہ ان لوگوں کو متعرف کریں میں ایک بہت چھوٹی بات کیونکہ آج شام بھائی سن رہے ہیں وہ احمد جاویسہ فرماتے ہیں میرے مستاد و مرشد کچھ باتیں کرنا بڑی بات نہیں ہوتی ان کو سننا بڑی بات ہوتی ہے تو یہ ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے تو اپنے زوال میں یہ بتاتی ہے ہم خوشک ان باتوں پر ہوتے ہیں یہ میری بہن کچھ روشان بغیرہ تھی تو وہاں وومن یونیورسٹی میں میں نے کہا بیٹیو اپنے جوکس بتا سکتی ہو مجھے بھر تہذیب کا فیصلہ ہو گیا مشتاک یوسفیسی دور میں وہ لکھ کے حصہ دیتا ہے انور مسود صاحب لکھ کے حصہ دیتے ہیں امان اللہ سے بڑا کوئی انتروپولیجس اتر ہی نہیں سکتا کائناہ اسی مراسی بڑھا کے پڑھا کرتے ہیں تو ان کا یہ الزام ہے اب ذرا آپ دیکھیں دیکھیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہے انٹرنیشنل کینویس کے اوپر ہشام بھئی یہ الزام آپ کے علم میں جو اور اب پھرے اور علم کے لیے پھرے مقالمے کرے مناظرے نے اور نے کہا جی لیمی سیک یو گار اس نارسسٹ اور مہم میں نے کہا جی اور میں نے کہا جی اور میں نے کہا جی کہ آپ کے لیے پھرے ایک بڑی نظم ہی نہیں یہ نظم آپ یاد کر لیں تو میں کہوں گا بول جائیں ایک بڑی نظم پھوڑی ہے آپ کے مذہب میں خدا آئی ہے علمہ محمد اقبال نے پھر کہا کہ سبق ملا ہے یہ محراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشر کی زد میں ہے گردوں خدا بھی سامنے موجود تھا رسول اللہ اسے چھوڑ کر نیچے آگئے تھے علامہ محمد اقبال محراج کہتے ہیں اللہ کو چھوڑنے کی قوت اللہ کو چھوڑ کر واپس بندوں میں آجانا اور علامہ کہتے ہیں پیر آف گنگو ریکنسٹرکشن چپٹر نمبر ٹو پہلی لائن پیر آف گنگو کہتے ہیں یہ ظرف محمد مصطفیٰ قائد ہو جہاں تھا انسانیت کو آزاد کر دیا ایوری من فور ایمسلف اٹھو اور پالو اب اپنے اپنے خدا اور سننے لامہ کا پھر اس کے اوپر شئر کہ مدائے بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت یہ اللہ نے مجھے غم دیا اور احمد جاویسہ فرماتے ہیں جیسے محبت میں اتنا غم کیوں تھا آپ آج محبت کر لیں اچھا یہ ایک بات اچھا یہ ساری زمنی باتیں ہیں آپ میری بیرے سکتے ہیں نہیں پھر آپ پھر پتہ نہیں کیسے ہستے ہیں روتے پتہ نہیں آپ کیسے ہوں گے میں تو اس بات پہ بھی حرام یہ واقعی باتیں تھوڑی ہوں اپنی بہین بھائی خیریت صدر ہیں تو وہ کہتے ہیں ہشام بھائی کے مطاع بے بھائی درد و سوز و آرز مل احمد جاویسہ آپ نے کہا یہ محبت میں اتنے غم کیوں ملتے ہیں کبھی سوچے آپ نے کسی نے سوچے کہتے ہیں اس لیے کہ کم ظرف اس کا دعویٰ نہ کرتے پھر پات جائے گا فورا چھوٹے زغم وہ پا گیا مکلینجلو جوتے نہیں اتارتا تھا ونسنٹ وین کو کہتا تھا میرا ذہن مجھے کھا جائے گا یہ جو جوکر مووی میں آپ انسپائر ہوئے پھر ہی نہیں ونسنٹ کی لائن ہے کائنات میں کچھ خرابی ہے یا میں زیادہ حساس ہو گیا ہوں یا وہ جو جان ایلیا نے کہا تھا کہ جو کسی سے نہ گزاری جا سکی یار میں نے تو وہ زندگی پہ گزاری ہے اس کائنات میں ہسنے کے لیے آپ کا بحث ہونا ضروری ہے جو ان کی بڑی بات ہے تو سب سے بڑی مطا اگر آپ نے دیکھنی ہے اللہ نے کسی کو سب سے بڑا توفہ دیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھا غم دیتا ہے اور خوشی کو کوئی بھی سموں سکتا ہے غم کو سمونے کے لیے اللہ بڑے ضرور دیتا ہے مطائے بے بہا ہے مطائے بے بہا ہے درد و سوز و آرز و مندی اچھا یہ میں اگزاجریٹ نہیں کروں گا وومن کانفرنس کے لیے بس آمنٹ نہیں میں یہ اگزاجریٹ نہیں کروں گا وومن کانفرنس کے لیے بلکل اگزاجریٹ نہیں کروں گا جب میں ڈانش پارلمنٹ تقریر کر رہا تو میرے سامنے میرا بیٹا اور میری بیٹی موجود ہیں میرے استاد ہیں میرے بیٹے اس نے مجھے چھوٹا نہیں رہنے دیا اس نے مجھے کہا اب آپ اچھے ہو جاؤ اکل مند تو کوئی بھی ہو سکتا ہے اکل مند ہونا کیا بار گوگل مند سے زیادہ اکل مند ہے نون آرگینک بینگ اس دن مرشد احمد جعویز صاحب نے فرمایا کہ اب آپ اس بات کی فکر کریں آپ کو دس ہزار حدیث آتی ہیں اے آئے کو بارہ ہزار آتی ہیں اب بتائیں آپ کیوں موجود ہیں اس کا اینا یہ تو خیر نک بوسٹرم پڑھیں اس نے اول کیوں بنائے اس کتاب کی اوپر اس کو کبھی سمجھیں مطائے بے بہاہ درد و سوز و آرز و مندی میں اپنی تقریر مکمل کر رہا تھا جیسے ابھی مکمل کر رہا ہوں اپنی ڈانش پارلیمنٹ اور میں نے کہا میں نے وہ انگریزی بہت آسان زبان ہے اس لیے میں اس کو اتنا پسند نہیں کرتا کیونکہ دل انہی باتوں پر زیادہ غور دیکھ کرتا ہے جو نامکمل ہوں یا مشکل ہوں وہ دل کو پسند آتی مطائے بے بہاہ درد و سوز و آرز و مندی علامہ محمد اکبال مقام بندگی دے کر نالوں شان خدا بندی مجھے رسول اللہ کے امتی ہونے میں اتنا مزا آتا ہے مجھے خدا بندی بھی ملے گا باپس کرتا میرے رسول نے ذوق بندگی دیا وہ جو میں تھک کر بلکہ اس کو سن لیں وہ جب میں اپنی ماں کو آئی سی ایو میں بھیجتے ہوئے آواز سنتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر ایک طرف امی جا رہی ہے آئی سی ایو میں ڈاک ڈاک سب میں ذرا نماز پڑھ کے آیا امی کا خیال کرنا نہ کر تقلید ہے جبریل میرے جذب و مستقی جبریل آپ مجھے ایسے نہیں بن سکتے میں نے بندہ بن کے دکھایا میں نے اس کائنات کا بھار اٹھایا یہ کائنات جس کا بھار اٹھانے کے لیے پہاڑ بھاگے فرشتے چلے گئے میں کھڑا رہا اور میرے رسول کھڑا رہا اور میرے رسول نے مجھے واپس دی یہ کائنات اور سمجھ نہیں آتی آپ لوگ کو کہ ہستا ہے گورا آج آپ کے اوپر اور بیٹھیں آپ یہاں میری تقریر سننے ان نوان کیڈز امیر ہوگے ہم سب امیر ہوگے ڈالرز آگے پھر کیا ہوگا کیا ہوگا اس کمرے میں ایک چیز نہیں جو میں نے بنائی ہو ایک پیرہن میرا میری ماں کی دوائی عالم کا سپیکر تمہاری پرنٹنگ پریس اجادات کرو اس لئے کائنات میں آئے ہو یہ کائنات ابھی نا تمام ہے ایک بال نے کہا کیا رہی صدای دم آدم کن فیہ کون یہ ہم مکمل کر رہی آئے تھے تم اس میں ابزرور ہو کے بیٹھ گیا اب اگلا پلیٹفورم ہو بنائی گو در جسٹر ہو جاؤں گا اور اس لئے کچھتے ہیں شکریہ